بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رابط اللہ کی پناہ میں آپ یہ اچھے ہوں گے ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز سپریم کورٹ آف پاکستان کا پانچ رکنی بینچ ٹوٹ گیا بہت بڑی خبر ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت اہم کیس کی جو ہے سمات تھی اس پہ پشرفت ہو رہی تھی الیکشن کروانے کی طرف جو ہے وہ راستے کھلتے جا رہے تھے ایسے میں کل میں نے رات کو جو وی لاغ میں اپنا لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی تھی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تین رکنی جو بینچ بنایا تھا اس میں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو ایکشن پر مزید سمات کرنے سے اس میں جو درخواستے ہیں ان کو اس وقت تک ڈیلی کرنے کا حکم جاری کرتے ہیں کہ جب تک اس پہ قانون سازی کونسی کونسی قانون سازی جو ابھی حکومت کر رہی ہے چیف جسٹس کے پر کاٹنے کے لیے وہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی سو موٹو ایکشن جو لیے ہوئے ہیں ان پہ کوئی سمات نہیں کرنی ان میں جسٹس امین الدین جو ہے وہ بھی ان کے ان کا جو بینچ میں وہ شامل تھے ان کا بھی وہی فیصلہ تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے صادر فرمایا مگر ایک جسٹس جو ہیں انہوں نے اپنا جو اس میں ڈیسینٹنگ نوٹ ہے اختلافی نوٹ جو ہے اس میں انہوں نے ہی لکھا چونکہ یہ کیس تو ایک میڈیکل میں داخلے کا حفظے قرآن صاحب جو ہے ان کے داخلے کا ہے سو موٹو ایکشن تو ہمارے سامنے اس پہ کوئی سمات ہی نہیں تھی تو اس پہ ہم یہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں وہ ان کا اختلافی نوٹ تھا اب موجودہ بینچ میں جو جناب جسٹس مندو خیل صاحب جو ہیں ان وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیچھے جو دو جج سائبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو علاق کر لیا تھا انہوں نے بینچ سے ان کا شامل کر کے بینچ کی تشکیل پہ کافی اس پہ لے دے ہو رہی تھی اور اسی کو اسی پوائنٹ کو اٹھاتے ہوئے کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے فوری وار کیا انہوں نے اس میں امنڈمنٹ کا فیصلہ کر لیا ابھی آگے چل کر کیا ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آنریبل جسٹس ہے جو نیکسٹ ہمارے چیف جسٹس آب پاکستان ہوں گے ان کے بارے میں جو ریومرز ہیں کہ یہ نور لیگ کے بارے میں شاید سافٹ کارنر رکھتے ہیں مگر شاید لوگ یہ نہیں جاتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سٹرکٹلی قانون پہ چلنے والے بندے ہیں وہ کسی کے فیور نہیں کریں گی نور لیگ والے بہت جلدی مٹھائیاں بانٹ لیتے ہیں مگر شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی جو امنگے ہیں ان پہ وہ پورا نہ اترے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق جسا کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اپنی لائن لیے ہوئے ہیں سٹرکٹلی لائن لیے ہوئے ہیں آئین کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے ہیں اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بات کریں گے آئین کی اب اس وقت بینچ ٹوٹ گیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس وقت سماعت رک گئی ہے بینچ نیا تشکیل پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے حکومت اس وقت کامیاب نظر آتی ہے اور بائیس کروڑ عوام کی جو خویش الیکشن کی وہ چند لوگوں کی مٹھی میں آ چکی ہے وہ چاہیں گے تو اس بائیس کروڑ عوام جنہیں بیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے ان کی بیڑ بکریوں کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ووٹ ڈالے یا نہیں ڈالے اگر یہ چند لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان بیڑ بکریوں کو حق نہیں دینا تو پھر کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق عدالتیں ان کی مٹھی میں آ جائیں گی اللہ کرے کہ جو حکومت کر رہی ہے اس کے پازیٹیو ریزرٹس ہو ان کے نیگٹیو امپیکٹس نہ ہو اصلاحات ہیں تو اللہ کرے کہ ملک کے لیے بہتر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان جندہ باد پاک فاج پائندہ باد